آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ ہنگرون پولٹری یا ہم کہیں گے بیکیارڈ پولٹری اگر ہم پچھلے زمانے کی بات کریں گے پہلے بھی گھر میں مرگوں کو پالا جاتا تھا جس میں وہ انڈے دیتی تھی اور میٹ ہم اس سے حاصل کرتے تھے جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی تھی میٹ کی یا جب وہ انڈوں کی ضرورت پڑتی تھی تو ہم وہ استعمال کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ بیکیارڈ پولٹری یا ہنگرون پولٹری کم ہو گئی لیکن اگر ہم پچھلے پانچ چھ سال کے بعد کریں گے یہ بیکیارڈ پولٹری کی پاپولیشن بہت انکریز ہو رہی ہے بہت سے لوگ آج کل ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں بیکیارڈ پولٹری گھر میں مرگی پالن کرنا چاہتے ہیں ہمیں پی لے گے دو ہم بھی پالن کریں گے میرے خیال سے جو ریزن ہے اس کے پیچھے وہ ہے ایک تو انفلیشن کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہر ایک چیز میں چاہے وہ انڈے ہیں مرگے ہیں جو بھی چیز ہے اس میں مہنگائی بہت زیادہ یہ بھی ایک کارن ہے دوسرا ایک ایمپورٹنٹ کارن ہے جو بہت سی نیوز میں آ رہا ہے کہ بلاسٹک انڈے بیجا جا رہا ہے مہینیز ایڈلٹریشن ایڈلٹریشن بھی ایک ایمپورٹنٹ کارن ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ بیکیارڈ پولٹری کیوں اتنی زیادہ گور ہے پچھلی جو سنسس ہے اس میں سب سے زیادہ گروہ بیکیارڈ پولٹری کی آگئی ہے لوگ پھٹی سکس پرسنٹ انڈیز ہوئی ہے اور کشمیر میں بھی بہت سی لوگ اب انٹرسٹڈ ہوئے ہیں جو بیکیارڈ پولٹری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں بارک میں لان میں پالن مرگی پالن کرنا چاہتے ہیں اور پچھلے زمانے کی بات اگر ہم کریں گے جو ہماری دیسی مرگیاں ہوا کرتی تھی وہ مشکل سے ایسی سے نبے انڈے دیتی تھی ایک سال میں لیکن آج کل ہائی بریڈ ہے ہمارے پراس بیکیارڈ پورپس کے لیے الگ ہی بریڈ ہے جو انڈہ بھی اچھی دیتی ہے اچھے انڈے بھی دیتی ہے اور ان کا ماس پروڈکشن یا میٹ پروڈکشن بھی بہت اچھا رہتا ہے مینیس وہ دیول پروپس بریڈ ہوتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ بھی سپلائی کرتا ہے اور کمرشلی وہ اویلیبل بھی ہوتے ہیں وہ صرف اس کے لیے ہوتے ہیں مینیس وہ بیکیارڈ پورپس کے لیے ہم اپنے گارڈن میں اس کا پالن کر سکتے ہیں وہ تو ایک تو ان کے لیے ہمیں لیسٹ انویسٹیمنٹ چاہیے کیونکہ ان کے لیے ہمیں بس ایک تو تھوڑی سی شلٹر چکن کوپ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنانا پڑتا ہے اور ان کو پہلے دنوں کے لیے پھیڈ بھی ہمیں تھوڑی سی لانی پڑتی ہے اور باقی وہ چکن ویسٹ جو ہمارا نکلتا ہے اسی پہ گزارہ کرتے ہیں اور جو بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان پہ وہ گزارہ کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ہاؤسنگ کی ان کے لیے ہمیں بس ایک چکن کوپ چاہیے ہمیں سمرز کے لیے باقی ونٹرز کے لیے ہمیں تھوڑا سا گرمی کا انتظام کرنا جو بھی ہمارا چکن کوپ ہے اس کو ہمیں انسلیشن دینی ہے یعنی اس کو ہم پولیتھین لگا سکتے ہیں یا اور کوئی اگر ہمیں لگے کہ تیمپیشن زیادہ ڈاؤن ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا گرمی کا انتظام کرنا ہے باقی ان کے پھیڑ کے لیے اتنا کھچا نہیں آتی جو بھی ہمارا بچہ کچھا ہوا دانا ہوتا ہے ان پہ وہ گزارہ کرتے ہیں جو بھی کیڑے مکوڑے اپنے پارک میں یا کسی لان میں ہوتے ہیں اس پہ وہ گزارہ کرتے ہیں اور سیکنڈ امپورٹن تینگ یہ ہمیں کیڑو مگ جو ہمیں سبزیاں گرمے ہوتی ہے ان کو پیراسٹک لوڈ سے وہ بچاتے رہے کیونکہ یہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں ورنہ وہ کیڑے مکوڑے ہماری سبزی کو اٹیک کر سکتے ہیں اور ہمیں ایویلیبیلٹی آف ایگز ہوتی ہے جو ہمیں ایگز ایگ آج کل چھ سات روپی میں بازارہ ملتا ہے وہ ہم پری میں کھا سکتے ہیں اور ہم جس کو ہم پری ریج ایگ ہم کہیں گے اس کو کیونکہ دوائی ہ ہمے دوائی بھی رہتے ہیں تو ہمیں پری پری نے ایگر یہ نے ث DI meこれは اس کے رکی سکتے ہیں جو ہم اس کے اندچ کا جو جورالتی ہے نیوٹیوں کہتے ہیںقیٹ میں جس کوئی ہم کہتے ہیں اس میں نیویلات removes نیویٹ بھی ہوتے ہیں پورٹن تین دوائی پورٹن لگ رہتے ہیں تو اس کے اندائی آپ روٹڈی کی کچھ آپ میرل ہوتے ہیں جو اس کے ہشوٹے دیا ہوتا ہے وہ اس میں ہا خاصی مئرمی کا بھی ہوتا ہے مائرم biased منرل می رل بھی ہوتا ہے پروٹین بھی ہوتا ہے جو سازم ہمارا ہی ایک ہوتا ہے سیکنڈ ٹھنگ ہے جب ہمارا موڈ کرے تو ہم اس کو میٹ بھی کھا سکتے ہیں میٹ بھی ایک امپارٹن پولٹری میٹ بھی ایک ایسیمار انڈیل کانسل میڈیکل ریسر جس نے ریکمینڈ کیا ہے ایک ایگز آپ کو ہمیں چاہے ایک انڈی جول کو کھانی چاہیے اور پولٹری میٹ لابک گیرہ کیجی ایک انڈی جول کو سال میں کھانا چاہیے تو کیونکہ بازار میں جو ہم پولٹری آج کل دیکھ رہے ہر ایک چیز کی ریٹ انکریز ہو گئی ہے وہ ایسے ہماری پولٹری ایگز کی ریٹ انکریز میٹ کی ریٹ انکریز ہوئی ہے تو اگر ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے تو ان چیز ان بیک ایٹ پولٹری کو آرام سے گھر میں ریئر کر سکتے ہیں اس سے ہمارا یہ تو جو ہمارا بچوں کا ہیلتھ ہے وہ ٹھیک رہے گی انکہ ان کو ایویلیبیلٹی اپروٹین گھر میں ہوگا ہے اگر ہماری لیڈیز جب پولٹری 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 کی ضرورت ہوتی ہے تو انڈے ایک میں نے پہلے ہی بھی کہا ہے کہ ایسے ایمپورٹن سورس اپروٹین ہائی کالٹی سٹنڈارڈ پولٹین جس کو کہیں گے ایویلیبیل رہتا ہے اس انڈے میں اور میٹ بھی پولٹری میٹ بھی کولیسٹرال لو ہوتا ہے اے ایس کمپیٹر ہوتا ہے اگر میٹس لائک مٹن ویپ اور جو بھی میٹ چیوان ہوتا ہوتا ہے وہ ان سے ان کی بنے زیادہ ہمارا جو پولٹری کا میٹ ہے یہ بہت ہی لو فیٹ ہوتا ہے پولیسٹرال پرسنٹیج اس میں سب سے کم ہوتی ہے اس کو ہم وائٹ میٹ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب کہ پولٹری کا میٹ ہمیں ایک تو ایمپورٹن سیکنڈ ٹھیکنڈ ٹھیکنڈ ہے یہ وان ٹائم ہم کنزوم کر سکتے ہیں لائک جیسے ہمارا مٹن اگر میں گرمے ہوگا تو ہمیں دیکھنا ہے پھر اس کی سٹوری اگر ہم چاہے اس کو کھانا تو ایٹ ٹائم اس کو ہم نہیں خواس سکتے ہیں تو کھا سکتے ہیں سیکنڈ ٹھیکنڈ ہے جو ہماری آورتے ہوتی ہے اگر وہ گرمے ایسی بیٹھی رہتی ہے تو وہ آرام سے اس کو گروہ کر سکتے ہیں ایک تو ان کا جو ہلسٹیٹ سے وہ انکریز ہوگا سیکنڈ ٹھیکنڈ ہے ایٹ ٹھیکنڈ میں بکم اس اس سورس اپ انکر کیونکہ ہماری جو یہاں پہ فر اسوسائیٹی ہے یا پوپلیشن جو بھی ہمارا پائنسہ رہتا ہے وہ ایک آدمی کے جیب میں رہتا ہے عورتوں کے جیب میں لیست پائنسہ رہتا ہے اگر وہ اپنی جس کا مومن ایمپورمنٹ بھی کہیں گے اگر وہ اس کا پالن کریں گے مرگی پالن اس کے لئے ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے آرام سے وہ اس کو پال سکتے ہیں ان کو ایک تو ان کے لئے حالت کے لئے بہتا ہے ان کا انڈا وہ کھا سکتے ہیں سیکنڈ ٹھیک ہے وہ انڈے مرگی ان کو بھیج سکتے ہیں جس سے ان کا پائنسوں کا بھی گزارہ ہو سکتا ہے وہ آرام سے اپنی جیب میں پائنسے رکھ سکتے ہیں جو بھی چیز ان کو پھر لانا ہوگا وہ آرام سے اس سے لے سکتے ہیں ان سے لے سکتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹی ایس دی نیوٹشنل سکریٹی میں اس سے بہت ہی اچھا پروٹین ملتا ہے سیکنڈ ٹھیک ہے جو بھی کچن ویسٹ آج کل جو رہتا ہے جو ہم چاول بناتے ہیں تو بہت سارا چاول ضائع ہوتا ہے اگر وہ ہم ان کو کھلائیں گے تو ہمیں وہ ایک بہت ہی اچھی شکل پروٹین کی صورت میں پھر وہ ہماری مرگیاں دیں گے ایس ایگ اینڈ میٹ جو اگر ہم چاہے اس کو سلاٹر کرنا تو ہمیں چاہے میرے خیال سے ہم ایڈاپٹ کریں کیونکہ ہمیں ایک تو ایزیلی ایویلی ہمارا پروٹین ہوگا جس میں ایگ آتا ہے اور سیکنڈ ٹھیک ہے ایومن ایمپورمنٹ اگر کوئی چاہے کہ ہم میں اس کو بیج دوں گا اور اس کو فار نائٹ شلٹر کیونکہ دے میں یہ آرم سے فیڈ کریں گے پاک میں یا کئی بھی کئی بھی آپ اس کو فیڈ کریں گے چاہے کیڑے مکوڑے یا فالن آوٹ جو گرینز ہوتے ہیں اس کو کھا کے اپنا گزارہ کرتے ہیں لیکن ونٹر میں ہمیں تھوڑا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ تیمپیچر بہت ہی ڈاؤن ہو رہتا ہے تو ہمیں شیڈ یا جو پولٹی شیڈ یا پولٹی کوپ ہے اس کو ہمیں ایسی بھی ایسی فیسلٹی رکھنے ہیں کہ تاکہ ان ونٹر وی کن مینٹین ٹیمپیچر فار پولٹری کیونکہ سردی بہت زیادہ رہتی ہے اور ونٹر میں ہمیں کھانے کا تھوڑا خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو کھانا اچھی طرح نہیں دوگے ان کو تو می بھی ایگ پروڈکشن میں ڈیسٹرپ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا کھانے کی یا پھیڈ کی احتیاط رکھنا ہے کہ اس کو تھوڑا ڈائٹ اچھی طرح دینا ہے تاکہ ان کی ایگ پروڈکشن ٹھیک رہے باگ میرے خیال سے یہ یہاں ایک ایک انٹرپرنرشی بہت ایک فارمیں ہے اگر ہم گھر پی مرگیوں کی اس میں تھوڑا آرام سے ایک بندہ اس میں زیادہ سٹرگل بھی نہیں ہے اس کمپیٹر ڈھیری جس میں تھوڑا ہمیں